بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک ویڈیو ہم آپ کو یہاں پہ پیش کریں گے ٹیبل ہم نے کریٹ کرنا سکھایا تھا آپ کو دو ہزار تین کا اسی طرح سے ہم آپ کو دو ہزار سات میں ٹیبل کریٹ کرنا بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے دو ہزار سات میں بھی ٹیبل کریٹ کیا جائے گا تو سٹیپ بے سٹیپ ویڈیو آپ کے سامنے آتی جائیں گی مکمل طور کے اندر آپ ہمانے لئے سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم آپ کو اسی طرح سے ویڈیو پیش کرتے رہیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ آگے آگے بھی مزید پہنچے اور لوگ اس سے فائر اٹھاتے رہیں تو دیکھیں آفیس دو ہزار سات میں جب آپ ایکسس کو اپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس ہوگا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے تو یہ آپ کے پاس انٹرفیس ہے آپ نے یہاں پہ ہم ابھی آپ کو کریٹ کرنا سکھا رہے ہیں ایک بلینک ڈیٹا بیس یہاں پہ اور بھی آپشنز ہیں جن کے بارے میں بعد میں ڈسکس کیا جائے گا سمجھایا جائے گا آپ لوگوں کو یہ کیا کیا چیزیں ہیں لیکن ابھی کیونکہ ہم ایک سمپل ڈیٹا بیس تیار کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے اس کو اپن کرنا ہے اور اپن کرنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے بلینک ڈیٹا بیس یہ میں آپ کو ذرا زوم کر کے لکھاتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے بلینک ڈیٹا بیس آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ جیسے ہی اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس سائیڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آپ کے سامنے یہ اوپن ہو چکی ہے بلینک ڈیٹا بیس اور یہاں فائل نیم آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون سی فائل نیم آپ دینا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں اور کریٹ کرنا چاہتے ہیں اگر اس فائل کو تو یہاں پہ کلک کر دیں یہاں پہ آپ ایک چیز اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہ جو آپ آئیکن دیکھ رہے ہیں یہاں اس کی مدد سے آپ لوگ اپنی فائل کہاں پہ سیف کرنی ہے یہ آپ چوز کر سکتے ہیں یعنی ویسے اس کی جو ڈیفالٹ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ ڈاکومنٹس ہوتی ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور ڈرائیف میں کسی اور جگہ پہ اگر آپ اپنی اس فائل کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کر کے آپ لوگ سیف کر سکتے ہیں میں اس کو وہی لوکیشن دینے کی کوشش کر رہا ہوں جو پہلے سے موجود تھی اس کو میں ڈسٹرب نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر آپ چاہیں یہاں پہ کلک کر کے تو آپ اس فائل کے لوکیشن بدل سکتے ہیں کہ کہاں پہ سیف کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے فائل نیم جو ہے وہ کریٹ کر دینا ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں my first data base اور ادھر create کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی ہم create کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے create پہ کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ ایک عدد create system جو ہے آپ اس نے computer نے آپ کو یہاں پہ دے دیا ہے یہاں پہ اچھا دیکھیں یہ اس کا default setting آگئی ہے کہ یہ new ہے اس طرح سے چیز ہے تو یہاں پہ اگر ہم اس کو cross کر دیتے ہیں close table یہ دیکھیں ہم نے cross کر دیا ہے تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہر چیز جو ہے اس نے اس کو close کر دیا ہے تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک عدد نیا table create کرنا ہے بنانا ہے تو اگر آپ لوگ یہاں پہ غور کریں گے اوپر تو یہاں پہ دیکھیں ایک home create external data اور database tools یہاں موجود ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ create کے اوپر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے create کے اوپر کلک کر لینا ہے آپ جیسے ہی create کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں آپ کے سامنے نیچے create کی مدد سے یعنی table table templates اور مختلف چیزیں آ جائیں گی تو create پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے table کو design کرنا ہے یعنی اب ہم نے ایک table design کرنا ہے یہاں پہ table بنانا ہے یعنی table design کرنا ہے تو اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ آپ نے create کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے table design پہ کلک کرنا ہے table پہ کلک نہیں کرنا ہے table design پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اس جگہ پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے بلکل 2003 کی طرح ایک وہ سسٹم آ گیا ہے جس میں آپ کو میں نے اپنا جو table 2003 بنا سکھایا ہے وہی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ موجود ہے تو table کی یہ fields ہیں جو ہم نے fill کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پہلی جو field ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ID ہوتی ہے unique کسی بھی چیز کی مثلاً اگر آپ لوگ بنانا چاہ رہے ہیں کسی بھی قسم کی میں وہی telephone and address directory یہاں پہ create کرتا ہوں ساتھ ساتھ جیسے کہ 2003 میں table کو بنایا تھا وہی table اب ہم 2007 میں create کرتے ہیں ٹھیک ہے تو TAD اچھا اس کے ساتھ ID بہتر یہ ہے بہتر یہ ہے اچھی practice یہ ہے کہ ہم field name جو دیں وہ بغیر space کے دے دیں زیادہ بہتر practice ہے یعنی اگر ہم اس کو space دیتے ہیں جیسے TED ID تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو TED ID بغیر spaces کے دیں جیسے کہ یہ آپ کے سامنے اب ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے یہ TED ID آپ لیکھ سکتے ہیں اس کو اس کے بعد اس کی جو ہم نے type دینی ہے data type جو دینا ہے کیونکہ یہ ایک auto number generate ہوں گے unique ہوگی تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کو یہاں پہ auto number generate کروا دیں گے یہ دیکھیں ہم نے auto number دے دیا ہے اس کو اس کے بعد اس کے بعد اب ہم یہاں پہ name type کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو چھوٹے بڑے spelling کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں یہ کوئی system ایسا نہیں ہے اگر آپ اس کو تمام capitalize کر رہے ہیں تو وشک آپ caps lock کو on کر لیں ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو جو ہے وہ name دے دیا ہے اب آپ tab کی کو اس کو آگے آپ آتے ہیں اور یہاں پہ اب آپ نے اسی طرح سے اس کو ہم نے اس کو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے text کر دیا ہے اس کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد name جو ہے وہ آپ نے text value میں آپ کا name جو ہے وہ آجان ہے ٹھیک ہے اور اس طرح اس کے بعد باقی ہم اس کے اندر option جو ہیں وہ استعمال جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اب اس میں کر سکتے ہیں name کے بعد ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں کہ اس کا جو ہے contact number یہ بھی ہم text میں ہی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد email id email address لے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی ہم اسی طرح لے لیتے ہیں text کے اندر اور address یہ بھی ہم text میں ہی دے دیتے ہیں تو یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم یہاں پہ simple format کے تھو اپنا table جو ہے وہ ہم design کر رہے ہیں اور ہم نے اس کو یہاں پہ design کر لیا ہے تو یوں آپ لوگوں نے اسنا table بنانا ہوتا ہے اب اس table کی ایک primary کی جو ہے وہ set کی جائے گی تو ہم ted id کو ہی as a primary کی لیں گے اور یہاں پہ آپ جب اس پہ click کرتے ہیں تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ tab کے اندر یہ primary کر کے اپنے primary کی set کر لینی ہے primary کی کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ آگے ہمارے کام آئے گا اس data کو curie کرنے کے لیے اس طرح سے data کو search اور مزید filters وغیرہ استعمال کرنے کے لیے ہم اس primary کی کو use کریں گے تو یوں آپ لوگ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ table ہمارے سامنے تیار ہو چکا ہے اس table کی مزید جو settings ہیں یا properties ہیں ان کو ہم اگلے lectures میں discuss کریں کہ اور کیا چیزیں اس کے در موجود ہیں اور کس طرح سے ہم ایسا کیسا table اور data type کیا ہوتی ہے اس کو ہم دیتے ہیں اسی طرح سے descriptions وغیرہ ان تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ اس کے اگلے lectures میں discuss کریں گے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک simple table create کر لیا ہے اب اس کو یہاں دیکھتے ہیں تو view آپ کو نظر آتا ہے ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ پوچھتا ہے کمپیوٹر ہم سے آپ اس کو لازمی save کیجئے yes کر دیتے ہیں اور اب ہم نے table کے نام سے اس کو سٹور کر لیا ہے تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس table آ گیا ہے اب جیسے ہی ہم یہاں پہ مختلف نام بغیرہ انٹر کرتے ہیں مثلا یہاں پہ دیکھیں کہ اب میں اپنا نام یہاں پہ انٹر کر رہا ہوں اور اور اسی طرح سے یہاں پہ میں نے اور ای میل ایڈریس ایڈریس اور یہاں آپ لوگ جسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ دیکھتے جائیے کہ کیونکہ ہم نے اس کو آٹو نمبر دیا واتھا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر ایک نمبر یہاں پہ آ چکا ہے اگر میں یہاں پہ کوئی اور نام دے رہی 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 تو اگر ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ دو علی کے ساتھ نمبر ڈیٹا اپنے آپ ہی آگیا ہے تو ہم اپنے ڈیٹا کو انٹر کرتے ہیں اور اس کے اندر ڈیٹا کو آگے کرتے چلے جاتے ہیں اگر آپ ایک چیز غور کرتے ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نمبر لکھا تھا یہ ایمیل ایڈرس لکھا تھا لیکن یہ یہاں پہ سپیلنگ پورے نہیں آرہے تو سمپل آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جب یہ پوائنٹ آپ کے سامنے آئے تو ڈبل کلک کر دی گا اس سے یہ ایڈرس پورا ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایمیل ایڈرس ٹھیک ہے یہ ڈبل کلک کریں تو یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا پورا آ چکا ہے تو یوں آپ نے کسی بھی چیز کی اردیے کریں اور اچھا سا کومنٹ بھی دی گیا کریں نیکس ویڈیو تک اجازہ دی جئے گا اللہ حافظ